سماج وادی پاٹی کے نیتا اور رامپور سے مہا گٹھ بندن کے پرتیاشی آزم خان اپنے بیان سے پلٹ گئے ہیں رگوار کو آزم خان نے کہا کہ میں نے اپنے بیان میں کسی کا نام نہیں لیا ہے مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کہنا چاہیے اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ میں نے کسی کا نام لیا ہے تو کسی کا اپمان کیا ہے تو میں چنام نہیں لڑوں گا آزم خان نے کہا کہ میں دلی کے ایک وقتی کا ذکر کر رہا تھا جو اسوست ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں نے کہا لوگوں کو جاننے میں کافی سمجھ لگا بتا دے کہ رامپور میں آزم خان نے ایک اپتی جنک بیان دیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ جس کو ہم انگلی پکڑ کر رامپور لائے ہیں آپ نے دس سال جن سے پرتنے دھتو کرایا ہے اس کی اصلیت سمجھنے میں آپ کو سترہ سال لگے میں سترہ دن میں پہچان گیا آزم خان کے اس ویوادت بیان کو رامپور سے ہی بیجو پی پرتیاشی جہر پردہ سے جوڑا گیا ہے اس بیان کو گمبریتا سے لیتے ہوئے راشتر بہلا آئیوگ نے آزم خان کو نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ نوٹس آج یعنی سووار کو بھیجا جا سکتا ہے نوٹس سے پہلے ہی آزم خان نے اپنے بیان پر صفائی حالانکہ دے دی ہے تو اپنے ویوادت بیان سے ابھی آزم خان پلٹ گئے ہیں کوئی صدھ کر دے تو میں راجنیتی چھوڑ دوں گا اگر میں نے کسی کا نام لیا ہے میں خود ہی پہلے سے بہت ڈرا ہوا ہوں بڑے لوگ میرے مقابلے میں ہیں بڑی شخصیتیں ہیں بڑی شان و شوقت والے ہیں میں بہت غریب آدمی ہوں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جھوٹ بہت دن کام نہیں کرتا ہے اور اگر کہیں کوئی صاحب میرا ثابت کر دیں کہ میں نے کہیں کسی کا نام لیا ہے اور نام لے کر میں نے کسی کی شان میں توہین کی ہے تو میں چناو سے ہٹ جاؤں گا اور آزم خان کے بیان پر اب سیاست تیز ہوتی دکھ رہی ہے ودیش منتری سوشمہ سوراج نے آزم خان کو بیان پر پلٹ وار کیا ہے سوشمہ نے آزم کے بیان کو منشن کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ ملائم بھائی آپ سماجوادی پارٹی کے پتا میں ہیں آپ کے سامنے رامپور میں دروپدی کا چیرہرن ہو رہا ہے آپ بھیشم کی طرح مون سادھنے کی غلطی مت کریے آپ کو بتا دی کہ آزم خان نے کہتے طور پر بی جے پی پرتیاشی اور ابھی نیتری جیہا پردہ پر ویوادت بیان دیا تھا تو آزم خان کے اسی بیان پر اب سیاست تیز ہو گئی ہے سوشمہ سوراج بھی کود گئی ہے